اسلام علیکم ناظرین ناظرین آپ کا ذہن آپ کا سب سے ایک قیمتی سرمایہ ہے اور آپ کی سوچوں کی کوالیٹی آپ کی کامیابی کا تائین کرتی ہے خود سے ساری زندگی سیکھتے رہنے کا عہد کیجئے کچھ عرصہ قبل کالج کے ایک طالب علم نے 49 سوالات پر مشتمل ایک سوال نامہ تمام بڑی بڑی کمپنیوں کے صدور کو بھیجا ان صدور میں سے 83 نے اس سوال نامے کا جواب دیا اور اس طالب علم کو واپس ارسال کیا اس طرح کے مصروف ترین افراد کی جانب سے یہ رد عمل بیرا شعبہ بہت ہوسلا افساد تھا اس طالب علم نے ان تمام جوابات پر غور کرنا شروع کیا کہ دریافت کر سکے کہ وہ کونسی چیز یا بات ہے جسے یہ افراد اپنی کامیابی کی وجہ سمجھتے ہیں وہ بات جسے ان تمام کامیاب افراد نے بار بار دورایا وہ یہ تھی سیکھنے اور خود کو بہتر بنانے کا عمل نہیں روکنا چاہیے مسلسل سیکھنا ذہن کی قدر و قیمت بڑھاتا ہے مطالعہ کیجئے اچھی کتب پڑھئے اور ٹریننگ پروگرامز میں شرکت کیجئے مختلف سمینارز اور کورسز میں شمولیت کیجئے اور یہ کبھی نہ بھولئے کہ آپ کا سب سے ایک قیمتی سرمایہ آپ کا ذہن ہے اگر آپ کوئی کار خریدتے ہیں تو اس کی قدر و قیمت مسلسل کم ہوتی رہتی ہے جیسے یہ آپ اسے شورم سے نکال کر سڑک پر چلاتے ہیں اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے اگر آپ کوئی بھی ٹھوس وجود رکھنے والی شیخ قریدتے ہیں تو اس کی قیمت کم ہوتی رہتی ہے مگر آپ اپنے ذہن کی قدر و قیمت اسے نئی معلومات اور خیالات فراہم کر کے مسلسل بڑھا سکتے ہیں جب آپ زندگی میں کامیابی کی طرف قدم بڑھاتے ہیں جو آپ کے لئے ممکن ہے تو آپ پر قانونِ علت و معلول کا اطلاق ہونے لگتا ہے کامیابی کے سفر میں قانونِ علت و معلول کا خلاصہ یہ ہے کہ سیکھو اور عمل کرو جب بھی آپ پڑھنا سیکھنا اور عمل کرنا روک دیتے ہیں تو آپ کی کامیابی کا سفر رک جاتا ہے آپ جتنا زیادہ سیکھیں گے اور عمل کریں گے کامیابی کی طرف آپ کا سفر اتنا ہی تیز ہو جائے گا اس لئے سیکھنا کبھی ترک مت کریں بالک حضرات کی ایک کثیر تعداد یہ حقیقت نہیں سمجھتی وہ بنیادی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور پھر اسی کم تر علم اور صلاحیتوں کے ساتھ کئی سال گزارنے کی کوشش کرتے ہیں جب نوجوان اور کم عمر لوگ ان سے آگے نکل جاتے ہیں تو وہ مایوس اور پریشان ہو کر غصے میں آ جاتے ہیں انہیں کسی نے آج تک یہ نہیں بتایا ہوتا کہ مسلسل سیکھنا روزانہ صبح نہانے یا دانت صاف کرنے کی طرح ضروری ہوتا ہے اگر آپ یہ روزانہ نہیں کرتے تو آپ کے آس پاس کے لوگ اس بات کا اندازہ لگا لیتے ہیں یاد رکھئے اگر آپ مسلسل نہیں سیکھ رہے اور اپنے آپ کو بہتر نہیں بنا رہے تو آپ کا موجودہ علم بھی ناکارہ ہو جائے گا کل کا غیر تربیت یافتہ شخص وہ ہے جس نے آج سیکھنا بند کر دیا ہے غیر تعلیم یافتہ شخص وہ ہے جس نے سیکھنے خود کو بہتر بنانے اور اپنی قدروں قیمت میں اضافہ کرنا چھوڑ دیا ہے نہ پڑھنے والا شخص اور پڑھ نہ سکنے والا شخص دونوں برابر ہیں لہذا اس بات کا تحیہ کیجئے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ نیا سیکھیں گے اور کریں گے ہر صبح پڑھئے اپنے گاڑی میں گانوں کی بجائے سمعی تربیتی پروگرام سنیے آڈیو پروگرام ہر وہ ٹریننگ جو آپ لے سکتے ہیں حاصل کریں اور مسلسل اپنے نئے علم اور نئے اسباق کو عمل میں بدلیے زندگی عمل سے بنتی ہے تینکیو بیری مچ